بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج ہم کوڈ بلوگ کے پہلے لیکچر کی طرف شلتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس میں بات کی تھی کہ کوڈ بلوگ جو ہے اس کو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈاؤنڈوڈ کیا تھا اور آپ ہم اس میں دیکھیں گے کہ کوڈ بلوگ کے اندر اگر ہم نے کوئی سی کا پروگرام بنانا ہے تو وہ پہلے کیسے بنائیں گے سب سے پہلے تو کوڈ بلوگ کو جب آپ نے کھو لینا ہے تو یہ آپ کے پاس اس شکل میں اس فورمیٹ میں آ جائے گی یہاں پر آپ نے یہ ونڈو آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے جانا ہے سب سے پہلے اس اوپشن پہ create new project پہ اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ کلک کر دیں یا فائل میں چلے جائیں اور فائل میں new اور یہاں پہ آپ کو مل جائے گا یہ project اس پہ چلے جائیں ایک ہی بات اور یہ project چوز کرنے کے بعد آپ نے اس پہ جانا ہے یہ جو لکھا ہے console application اور اس کو گو کروا دیں اب یہ پہلی ونڈو آگیا ہمارے پاس یہ welcome کر رہی ہے console کی اس کو next کریں اور یہاں سے آپ نے چوز کرنا ہے کہ please make a selection c یا c c plus plus کا تو ہم چکے c کر رہے ہیں c select کریں گے next پہ چلے جائیں project کا title لکھنا اس title کو بھی دینے سے پہلے سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے ایک folder بنانا ہے جس میں آپ کی یہ پائلیں یا سارا data save ہوتا رہے گا اس تین dots پہ جائیں جا کے کلک کریں اور میں نے یہاں پہ کیا ہوا ہے کیا کیا ہوا ہے documents کے اندر documents کے folder میں c data کے نام سے ایک folder بنایا ہوا میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہ میرے documents ہے اور یہ documents کے اندر یہ c data اس کو پھولیں یہ automatically select ہو گیا ٹھیک ہے یہ folder اس طرح سے آپ نے لاجمی select کرنا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ جو title دیں گے نا فائل کا نام بھی آٹومیٹکلی وہی آ جائے گا جیسے میں کہتا ہوں جی my first file اب یہ آپ گھر کریں تو یہاں پہ یہ title بھی ہوئی آ گیا اور یہ اس نے project کی file کا نام رکھ لیا myfirstfile.cbp ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ پورا file نے پورا جو بنا c uses sse اس میں documents اس میں c data c data کے اندر my first file اور اس کے اندر پھر آگے میں my first file ہو گئی اس کو next کر دیں ہم نے اور کچھ نہیں کرنا یہ compiler وغیرہ کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے کہ compiler ہمارا کون سا ہوگا جی این یو جی سی سی compiler اس کو finish کر دیں یہ ہماری پہلی file یہاں پہ بن گئی اس کو یہ sources سرم جائے تو یہ sources ہے plus پہ جائیں main.c آئے گا اس کو double click کریں double click کرنا یاد رکھیں اب اس میں دیکھیں یہ دکھا رہا ہے ہمیں یہ خود بخود اس نہیں ہے number seven include stdio.h number seven include stdlib.h lib آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا بھی تھا اس کے بارے میں لائبریری standard library اور standard input output دونوں header files ہیں یہاں پہ simply یہ ایک message ہے جی int main میں جا کے اور ہم نے کیا کہ printf hello world اور اس کے بعد return zero اس کو ایسے ہی فی الوقت save ہے ایک بار پھر کلک کر لیں اور ہم جاتے ہیں اس icon پہ یہ جس پہ لکھا ہے build and run otherwise یہ دو icon کا کام کرے گا یہ کٹھا otherwise ہم یہ کریں گے پہلے build کریں گے پھر run کریں گے اس پہ جائیں گے تو یہ دونوں کام کرے گا build and run کہ جائیں یہ automatically ایک سکرین میرے سامنے آگئی اور اس میں یہ مجھے بتا رہا ہے ہیلو گرل اور نیچے کہہ رہا ہے پریس اینکی تو کنٹیلی میں کوئی بھی کی بورڈ سے کوئی بھی کی پریس کر دے جب وہ پریس اینکی کرتا ہے کوئی کی پریس کریں تو یہ واپس آ جائے گا اب اس میں تھوڑی بہت چینج ہم کر سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ جا کے میں اینٹر دیتا ہوں اور اس کو پرینٹ ایف یہ دیکھتے ہیں پرینٹ ایف کے فانکشن ہوں آٹومیٹکلی مجھے لکھا بھی دکھاتا ہے اس پہ اگر اینٹر دیں تو یہ ایسے آ جائے گا پرینٹ ایف اور اس کو بریکٹ سٹارٹ کریں ڈبل پوٹس کے اندر جو اپنے میسیج دینا ہے ویلکم ٹو کوڈ بلوک ویلکم ٹوڈ بلوکس ٹھیک ہے اور اس میں چاہیں تو یہ کوڈ بلوکس جس طرح کے یہ دو سیمبل دیتا ہے اب یہ دو اس طرح سیم کر کے دے لیں ویلکم ٹوڈ بلوکس اور پھر یہ سیمی کھولا ٹھیک ہے جی پھر اس کو اب جب یہ میں نے چینج کر لیا چینج کرنے کے بعد پھر اس کو سیف کریں یہ سیم ہو گیا اور پھر وہی ویلڈ اینڈ رن اب آپ گوھر کریں لکھا ہے ہیلو ورلڈ ویلکم ٹوڈ بلوکس ٹھیک ہے تو یہ صرف یہاں تک ایک چھوٹا سا کام تھا ہمارا کہ ہم نے اپنا ایک پروجیکٹ کیسے بنایا پہلا پروجیکٹ ٹھیک ہے جی اس کو سیف کرنے کے بعد آپ سیمپلی ہی کر سکتے ہیں کہ یہاں سے یہاں سے ڈائریکٹ بھی ویسے پھر کلک کریں تو باندھ ہو جائے گا اور آپ فائل میں چلے جائیں تو آپ نے یہ جو پورا پروجیکٹ کو لاب ہوا ہے تو اس کو آپ کلوز کر سکتے ہیں یا باندھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں کلوز آل فائل کی اپشن ہے اس پہ چلے جائیں کلوز فائل یہ ایک فائل کرنٹ اگر جو کلیوی اس کو بند کرنا تو کلوز فائل ہوگا اور جب یہ پروجیکٹ بناتے تو زیادہ فائلیں بنتیں ہیں ان سب کو بند کرنا تو کلوز آل فائل اور آسان حال تو یہ کہ آپ پروجیکٹ کو بند کرنا کلوز پروجیکٹ یا آپ کا پروجیکٹ بند ہوا اس کو کورٹ بلوک کو بند کریں اور یہ ہمارا پہلا لیکچر جو ہے مکمل ہو گیا ٹھیک ہے جو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے اجازہ اللہ